اب حارون صاحب کچھ عالمی منظر نامہ اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کر لیں ترکی کی سب سے پہلے میں بات کروں گی ترکی کے اندر جو حالی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اس مکمل سنیریو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ کچھ سرکاری طور پر نہیں ایک جلسے سے خطاب کرتا ہوئے طیب ردوان نے کہہ دیا کہ یہ دس ملک جو ہیں میں نے وزیر خارجہ سے کہہ دیا ان کو ناپسندید اقرار دیکھے نکال دیا جا اور وہ دس ملک کون سے ہیں امریکہ جرمنی فرانس کینیڈا نارویڈ ڈینمارک فنلینڈ نیو زیلینڈ ہارلینڈ اور سویڈن ایک جلسے میں کہہ دیا یہ ایک جلسے میں کہہ دیا اور یہ کہا یہ تم نے کیا قبالہ قبالہ لگا رکھی ہے یہ متعلقہ سبیر ہمارے دفتر خارجہ میں آگیا یہ کیا بتتمیزی ہے کہہ ترکیس سو روز کی کوئی ایجنسی سو روز ایک جار سو روز ایک صاحب ہیں ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے جس پر الزام ہے کہ فاریسٹ کی ایکانومی کو کوئی ایک اشرا پہلے اس نے ڈیسٹیبلائز کر دیا تھا اور اس کا عجیب و غریب ایجنڈا ہے مدل اتنا مکرو ایجنڈا ہے کہ بات چیزوں کا میں ذکری نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں بھی اس پر پبندی لگا دی گئی تھی بیس سو سترہ میں ایک اخبارنویس یہاں اس کے نمائندگی فرماتے تھے فائیو سٹار روٹل میں ان کا دفتر تھا انہوں نے نواز شریف کی جار سرور سے ملاقات بھی کر رہی تھی یہ انجیوز و غیرے جو ہیں نا یہ کوئی معمولی سا کھیل نہیں ہے یہ انجیوز ایک یہ نہیں یہ پیسے تو موسٹلی جو ہوتے ہیں امریکہ سے آتے ہیں بعض اوقات یورپ سے دکھایا جاتا ہے اور یہ ایک آدھ نہیں ہیں بہت سی خطرناک انجیوز ہیں اور چوہدری نصار کے دور میں ان کے خلاف کاروائی شروع خیار یہ تو ایک علاق موضوع ہے بارال یہ جو اسمان اسمان قوالہ ہیں یہ ایک قوالہ گروپ آف کمپنیز کے سربراہ ہے برطانیہ کے پڑے لکھے ہیں ٹیک پڑے ہوئے ہیں ان کو مغربی میڈیا ایک بہت پڑھا لکھا اور بہت ایک محذب انسانی حقوق علمبردار اور ایک مظلوم شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے اس لئے اس نے کہا نا کہ بھئی یہ کیا قوالہ قوالہ لگا رکھی وہ یوریشین کوٹ ہے ایک انسانی حقوق کی اس نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور یہ کہا کوئی دو برس پہلے کہ اگر یہ کوئی رہا نہیں کیا جائے گئے تو ترک حکام کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس کی کوئی قانونی حضیت نہیں ہے وہ ایک ہتھیار اور حربہ ہے جو مغرب کے مخالفین کے خلاف ناپسندیتہ ملکوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دوہزار سترہ سے اس پہ دوہزار سترہ سے یہ گرفتہ آرین پر الزام یہ تھا کہ دوہزار تیرہ میں اپوزیشن نے جو ہنگامیں کیے اس کی مالی معاملات فراہم کی یہ ردوان حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور کمالس جو ہیں مصطفیٰ کمال کے جو ہائمی ہیں ان کے حریف سیاستدانوں کو اقتدار ملانے چاہتے ہیں دوسرا الزام یہ تھا کہ بیس سولہ میں جو فوجی بغابت ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے مدد کی تھی اچھا وہ جو پہلا الزام تھا دوہزار تیرہ والا وہ تو ایک ترک عدالت میں اس میں تو انہیں رہا کر دیا مگر فوراں ہی دوسرا الزام پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا دوہزار سولہ والا اب جے جلو میں اچھا وہ ایک تو طیب ردوان کا جو مطلب مغرب کے خلاف ایک مضبوط رویہ ہے یا کہلیں جا رہا ہے نا رویہ ہے اس پہ وہ ناخوش ہیں ظاہر ہے ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پیسے 35 میں جو آئیے واپس کریں اور انہوں نے کہہ دیا کہ چین تو کوئی بدماش نہیں کرتا مظلل آپ لوگ کرتے ہیں اچھا افریقہ پہ وہ بڑے ناراض ہیں یہ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات نہیں ہے دیکھو سترہ سے بیس اکتوبر تک انگولا ٹوگو اور نیجریہ کا دورہ کیا ردوان نے اور جولائی اور ستمبر کے دوران اسی سال انگولا گینی ایتھوپیو اور ڈیمکریٹک ریپبلک افکانگو کے رہنماؤں کو ترکی مدود کیا گیا پچیس پچیس افریقی ملکوں میں سینکڑوں سکول ہیں ترکوں کے معارف سکولوں نے کہا جاتا ہے اور ان میں ہزاروں بچے تعلیم پا رہے ہیں موغہ دیشوں میں سومالیا کے کیپٹل میں جیسے بہر امر کا دروازہ کہا جاتا ہے ایک بڑا فوجی اڈڈہ ہے اس کے مادنی مسائل سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ترکی یہ بہت بڑا جرم ہے ہیرے وغیرہ پائے جاتے ہیں اور مادنیات ہیں تو اس لئے ظاہر ہے تلخی بہت بڑ گئی ہے اور تنگ وہ بہت پہلے سے کر رہے تھے ترکی لیرہ کی قدر گری ہے کوئی بیس پیشت اس مالے گزشتہ مالی سال کے دوران چاہیے لازٹ ٹو منٹس ہے آرون سابہ میں چاہ رہی ہوں یہ روس اور چینہ کی بہری مشکل کی حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں دیکھیں یہ عجیب واقعہ ہوا ہے یہ بالکل آنکسپیکٹڈ تھا اور اس میں بہت سے عجیب انکشافات ہوئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نیوی کونسی ہے دنیا کی سب سے بڑی نیوی چین کی ہے سات سو سترہ نیویل ایسٹ سین کے سات سو سترہ ٹرپل سین فرگیٹ ٹرپل سین اور چینہ روس کی نے بھی دوسری بڑی ہے کتنے ہیں چھے سو کوئی چھے سو تین ٹھیک ہے تو ملا کے یہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا جاپان بھارت سے بڑی ہے ان دونوں کی ان کا کیا فگر ہے حرون سابہ ان کے فگر میرے پاس لکھے ہوئے تھے میں دیکھتا ہوں اچھے امریکہ چوتھی بڑی طاقت ہے تیسری نارت کو یہ ہے نیوی میں بھارت دو میں نمبر پہ 285 جاپان انیس میں نمبر پہ 155 جو بھی ان کے ہیں فرگیٹ ہیں ڈیسٹرائر ہیں اور برطانیہ جو ہے وہ 28 میں نمبر پہ ہے آسٹریلیا پچھویں نمبر پہ ہے یہ جو مشکے ہوئی ہیں یہ 1066 بنتے ہیں سارے ملا کے روس و چین 1380 بنتے ہیں جب پانی ساحلوں کے قریب ہوئی ہیں جن پہ ان کا دعویٰ ہے اور اس میں سترہ سو ناٹیکل مائلز کے اندر ہوئی ہیں اور اس میں لائی وصلہ استعمال کیا اس میں ان جنگی جہازوں نے حصہ لیا ہے جو آپ دوزوں کا سراغ لگا سکتے ہیں اور روس نے اعلان کیا ہے کہ تائیوان کو ہم چین کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ زمانہ امن جیسی مشکے نہیں تھی یہ وہ مشکے ہیں جن کے بارے میں مائلز کہا کہ یہ اس وقت کی جاتی ہے جب جنگ کی تیاری کی جا رہی ہو تو یہ جواب ہے کس چیز کا وہ جو ایڈمی توانائی سے چلنے والی آپ دوزیں آسٹریلی کو فرام کی تھی اگر جو اس کے بعد چین کے سرکاری اخبار نے لکھا کہ کسی ملک للاب نہیں ہے یہ امریکی بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم کو سر جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور میسیج یہ دیا ہے امریکہ کو کہ یہ بیرالکاہل اور بیرہند کے علاقے میں جو کچھ آپ کرنے چاہتے ہیں آپ کر نہیں سکتے ہیں اس میں ان جنگی جہازوں نے حصہ لیا ہے جو آپ دوزوں کا سراغ لگا سکتے ہیں اور روس نے اعلان کیا ہے کہ تائیوان کو ہم چین کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ زمانہ امن جیسی مشکی نہیں تھی یہ وہ مشکی ہیں جن کے بارے میں مائے کہا کہ یہ اس وقت کی جاتی ہے جنگ کی تیاری کی جا رہی ہو تو یہ جواب ہے کس چیز کا وہ جو ایڈمی توانائی سے چلنے والی آپ دوزے ہیں آسٹریلی کو فران کی تھی اگر اس کے بعد چین کے سرکاری اخبار نے لکھا کہ کسی ملک للاب نہیں ہے یہ امریکی بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم کو سر جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور میسیج یہ دیا ہے امریکہ کو کہ بیرالکاہل اور بیرہ ہند کے علاقے میں جو کچھ آپ کرنے چاہتے ہیں آپ کرنے سے